ہیلو کیسے ہو یار؟ یار آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کے لیے نا بہت سارے مجھے لوگوں نے میسیجز کر کے پڑھتے نہیں بولا ہے کہ بھائی یہ ویڈیو بناو تو بھائی یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اب لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو نئی بھی پتا ہوگا تو ان کو میں طرح بیک گراؤنڈ دیتا ہوں یار دو سے تین دن پہلے نا یا ایک دو دن پہلے ایک پوست بہت زیادہ فیس بک پہ وائرل جا رہا تھا جس کے اندر ایک لڑکے نے سٹوری لگائی تھی اب وہ سٹوری کیا تھی میں طرح آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں سب کچھ اچھا چل رہا تھا اور پھر ان کا میسیج آ گیا جنہوں نے مجھے بردے گفت نہ دینے پر چھوڑا تھا آئی آرڈر پیزا فرور اور میں خود تین دن پرانی بنا بوٹی والی بیڈیانی کھا رہا تھا میری خوشیوں کا ایک سال پہلے جس کے رائتہ بنایا تھا آج میں نے اس کو ایکسٹرا کیچپ بجوا دیا چکن فائتہ کھانے کا موڈ تھا چکن ڈچ نتیجہ دے دیا میں نے جسٹ ہیپنڈ این آر اگو شی ایون سیڈ ٹو پوز دیس ان یور گروپ سو آئی ایم ڈن ناؤ باقی ایڈ کر لو سنیپ چیٹ پر انڈ شی پیٹ دی بل کسی بلال نام کے پوست دوست کو بلا کر پور بلال تو بھائی سین یہ کہ یہ دوست یہ صاحب بولنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے ایک لڑکی نے دھوکہ دیا تھا اور اس کو جو ہے اس کا میرے باقی میسیج آیا تو میں نے بھائی بدلے میں اس کو جو ہے تیرہ ہزار روپے کا آرڈر اس کے گھر پہ بجوا دیا اور اس تیرہ ہزار روپے کا جو ہے بلال نامی شخص نے جو ہے بل بھارا اور یہ پوست بہت زیادہ وائرل جارہا تھا کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے انٹرنیٹ پہ کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے بھائی سین یہ تھا کہ میں یہ پوست دیکھنے کے بعد پکا کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ پوست فیک ہے تو میں اس چیز کے اوپر لگ دیا میں نے کہا اس چیز کا سراغ نکالنا ہے کہ یہ فیک کیسے اچھا تو بھائی میں اس کو فیک ثابت کرنے کے لئے ریسرچ کری رہا تھا کہ اتنے میں مجھے ایک پوست نظر آیا ہے جس کے اندر ایک بندے نے پوست کیا پوست کے اندر نا ان کی افیشل ویب سائٹ سے لکھا ہوا تھا کہ کین اے پلیس این آرڈر ورث فائیب تھاؤزنڈ اور ابوف تو اس کے اندر ریپلائے میں لکھا ہوا تھا یس یو کین برد آل آرڈرز میڈ آبوف میڈ فور فائیب تھاؤزنڈ اور ابوف ویل ریکوائر ایڈوانس پیمنٹ تو میں نے یہ پوست دیکھا صرف یہی تک پڑھا اس وقت میں واشروہ میں بیٹھا ہوتا اور میں نے فوراں پھرتی دی گئے میں نے کہا اس تار پانچ ادار سے مہنگا آرڈر جو ہے ایڈوانس پیمنٹ مانگتا ہے تو میں گیا اپنی اپ کے اندر اور اپ میں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ میں نے جو ہے کارٹ پیمنٹ سیلیکٹ نہیں کرنی کیش آن ڈیلیوری سیلیکٹ کرنا ہے تو میں گیا وہاں پہ جا کے کیش آن ڈیلیوری کو میں نے سیلیکٹ کیا کیش آن ڈیلیوری سیلیکٹ کرنے کے بعد ایک رینڈم میرے پاس ریسٹورنٹ کھل گیا کباب جیز تو میں نے اس کو کھولا سب سے اوبر مینگو آئس کریم آری دی میں نے مینگو آئس کریم پہ ٹیپ کرنا شروع کیا 23 دفعہ جب میں نے اس کو ٹیپ کیا تو 16,000 کا اماؤنٹ بن گیا وہ 16,000 کا اماؤنٹ میں نے جیسے ہی میں نے دیکھا چلو گئی کیش آن ڈیلیوری ہے کیونکہ 5000 سے اب آف تو بھائی ایڈوانس پیمنٹ کرنی ہوتی ہے کیش آن ڈیلیوری پہ تو ہو گا نہیں میں نے اس کو کر دیا سب میٹ اور جیسی سب میٹ کیا میرے پاس ایرر آیا ٹرانزیکشن فیلڈ میں نے کہا استاد چلو یعنی کہ بات سچ ہو گئی تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی ایپ کھولی تو اس کے اندر منٹس لکھے آ رہے ہیں 59 منٹس لیفت 60 منٹس لیفت 58, 57 میں نے کہا استاد یہ تو منٹس کم ہوتے جا رہے ہیں کیا سین ہے اس کے اندر میرے گھر کا ایڈریس لکھا ہے کہ اس ایڈریس پہ آ رہے ہیں ہم لوگ پیمنٹ ریڈی رکھیں میں نے کہا استاد سولہ ہزار روپے میں کہاں سے بھروں گا اتنے تو میں نے اسی روپے میں پیسہ ڈبل کیا ہی نہیں جتنے کہ ادھر سے بھل ہو جائے گا تو خیر پھر میں نے سوچا کیا رب میں کروں گیا تو سب سے پہلے تو میں نے اس بندے کو بربور گھالیاں دی جس بندے نے یہ پوسٹ لگایا تھا لیکن بھائی فوڈ ڈیلیوری والوں کو میں یہ جسٹیفیکیشن تو دے ہی نہیں سکتا تھا کہ بھائی میں نے جو ہے اس کو گالیاں بگ دی ہے تو بھائی آپ پلیز مجھ سے سولہ ہزار روپے ڈالو اپنے میرے گھر پہ تین بندے اور میں نے تئیس منگو آئس کریم آرڈر کر لی لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بول لیں کہ بھائی آج جمعہ کا دن ہے جاؤ جمعہ جاؤ مسجد کے بارے کھڑے ہو جاؤ دیاری ہی لگا وہ آئس کریمیں بیچو وہاں پہ میں نے کہا استاد میں کیا کروں گا تئیس آئس کریم کا گھر پہ ٹوٹل تین بندے میں نے کہا نہ میں تین میں نہ تیرہ میں خامہ پیلی میں اس کے اندر گز گیا والی میم یاد آرہی مجھے میں جو اس میں آیا میں نے کہا استاد میں غلط جگہ پہ آ گیا تو بھائی تھوڑی دیر بعد جو ہے نا میں نے جا کے وہ والا پوسٹ واپس پڑھا تو اس پوسٹ میں کلیر لے لکھا ہوا تھا کہ پانچ ہزار سے بڑا جب آپ آرڈر کروئے نا تو آپ کا آرڈر بک ہو جائے گا آپ کے گھر پہ پہلے رائیڈر آئے گا آپ سے پیسے لے گا ٹھیک ہے آپ اس کو پیمنٹ کرو گے پھر جا کے وہ آپ کا کھانا کک کریں گے آپ سے پیسے لیے بغیر کھانا کک نہیں کریں گے دیکھنے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کارڈ پیمنٹ کرنی ہے میں تو سمجھا کیش آن ڈیلیوری کر دی اب تو میں بریوز ذمہ ہو گیا ہوں اور میرا آرڈر بکی نہیں ہو بک ہو گیا تھا رائیڈر نے پہلے گھر پہ آنا تھا پہلے پیسے لینے تھے پھر جا کے کک کرنا تھا بیسیکلی یہ پولیسی یہ ہے تو خیر تھوڑی دیر بعد بھائی میں نے پھر یہ ریسٹرینٹ بارے کو کال کری تھوڑی دیر آپ یہ ریکارڈنگ سن لو دارا کال کی کیا بات ہوئی میری ان سے اللہ علیکم کباب جی سیکر اللہ السلام علیکم اللہ علیکم السلام جی جیر وہ ابھی فوڈ پانڈا پہ نا غلطی سے مجھ سے آرڈر بک ہو گیا سولہ ہزار کا وہ کینسل کرنا ہے سر وہ کینسل تو ہے جو ہے وہ فوڈ پانڈا کرے گا تو میرے پاس سے اتر آپشن ہی نہیں آرہا وہ کینسل کرنے کا شروع سے میں ٹرائے کر رہا ہوں جیسی میں نے وہ آرڈر بک کیا ویسی کینسل کرنا ہے بھائی میں غریب بننا ہوں میرے پیچھتے پیسے نہیں ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں یہ بلاؤں کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پاس آئے گا ہم رکھوارڈنگ نے ڈسپیچ نہیں کرنے گا اور وہ لیے نہیں کوئی مسئلہ نہیں تو ان سب سینہریوں سے یہ بات تو چلو ثابت ہو گئی کہ اس بندے نے جو پوست لگایا تو ایک دم اٹینشن سیکھنگ کے لئے پوست کیا ہوا تھا وہ کوئی پوست کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور ایک بات ہم لوگ ایک اور بھی سابت ہو گئی ہے کہ کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے جی لیکن جس وقت وہ میرے ساتھ وہ سین ہوا نا کہ جب میرے سولہ آزار روپے مجھے فسے وے دکھے تو مہرے کہ استاد مجھے ایک ہی لائف لیسن ملنا تھا کہ بھائی کبھی دوسرے کے پنگے میں پڑو ہی نہیں صحیح ہے بھائی وہ عوام کو اوتیہ بنا رہا ہے جو بھی بنا رہا ہے اس کو بنانے دو آپ کسی اور کے پنگوں میں نہ پڑو چلو ٹھیک ہے پھر کبھی ملتا ہے